السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دوستو جانبی ہم میں سے کسی کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہم ایکسپرٹ ان کا ریگر بندہ تلاش کرتے ہیں آپ نے بہت سے پروپیشن کے ماہر ترین لوگ دیکھے ہوں گے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے تیز دریم ورکرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سبسکلائب کریں یونیک ایڈوکیشن پلیس کو اور ویل آئیکن کو دبائیں اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں نیوے نائن دوستو آپ نے گھر میں کنسٹرکشن کا کام ہوتے تو دیکھا ہوگا اگر کانکریٹ کو روپ پر لے کر جانا ہو تو یہ کافی مشکل کام ہے اس کے لیے کرین یا پھر سپیشل ایکویپ میٹس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کئی مزدور اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ انہیں کام کے لیے کوئی مشینری کی ضرور نہیں پڑتی یہ جو امیزنگ ورکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلچے میں کانکریٹ ڈال کر پورا بیلچا ہی اوپل ٹرانسور کر دیتے ہیں اور اوپل وارا ورکر اسے پر پیکٹری کیچ کر لیتا ہے اس کے علاوہ یہ جو لیبر آپ دیکھ رہے ہیں انہیں شاید بیلڈنگ بنانے کے لیے بھی کسی کرین بھی ضرور نہیں پڑے گی یہ کانکریٹ کو صرف بیلچوں سے ہی روح پر پہنچا دیں گے یہ سچ میں انبیلیویبل ہے نمبر ایٹ دوستوں بات کرتے ہیں ویٹرز کی ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ جاب مکمل سن کا درد ہے کھانا چائیں پر ویڈی نہیں ہوتا اور کسٹمرز اپنا پورا حسا ویٹرز پر نکال دیتے ہیں اس کے علاوہ ویچر بیچارہ ایک ہوتا ہے اور آرڈر دس خیر یہ جو ریسٹورنٹ اب دیکھ رہے ہیں اس میں اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہاں ویٹرز رولر کیٹ شوز بہن کر آرڈر سر کرتے ہیں یہ جو لوگ نہ صرف پاسٹ ہیں بلکہ ان کی ویلسن بھی کمال کی ہے یہ کھانے کو گرنے تو دور ہلنے بھی نہیں دیتے اس کے علاوہ ان کا ایک ایک ایم فلائی دس آرڈر کیری بھی کر سکتا ہے اور انہیں ایک ہی ٹائم میں سرگ کر سکتا ہے دوستو آمے سے کس کس کو شوارما کھانا پسند ہے اس کا تو نام سنگر بھی بہت لگ جاتی ہے شوارما ایک سر ٹریٹ فوڈ ہے اور اس کے کسٹمرز بھی بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اس لئے شیف کو تیزی سے اسے بنانا پڑتا ہے تاکہ سب آرڈرز پورے کر سکیں لیکن یہ جو امیزن شیف آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویلی اپنے کام میں بہت ہی ایکسپرٹ ہے یہ چکن کو اتنی سپیٹ سے کارتے ہیں کہ اسے تو دیکھ کر ہی مزہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ منٹو میں شوارما بنا دیتے ہیں یہ سچ میں کمال ہے دوستو ہوترز میں کھانا بنانے کی بات کریں تو یقین کریں یہ جاب نہائیت ہی مشکل ہے سینکروں لوگوں کے لیے ڈیلی کھانا بنانا یہ تو سوچ کر انسان تھک جاتا ہے اوپر سے ہر کسی کو کھانے کی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے لیکن یہ جو ماسٹر کوک آپ دیکھ رہے ہیں یقینان اس ریسٹورنٹ کے ہی کسٹمرز ان سے بہت زیادہ سیٹسفائن ہوں گے کیونکہ ان کی کھانا بنانے کی سپیٹ ویلی امیزنگ ہے دوستو کسی بھی کمپنی میں پروڈکٹ تیار ہونے کے بعد سب سے بڑا پرابلم اس کی پیکنگ اور باکسی ہوتی ہے لیکن کچھ کمپنیز کو ایسے فاس ورکرز مل جاتے ہیں جو یہ کام سینکیڈز میں کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ ورکر یہ ورکرز کو ایسے کمال کی سپیٹ سے اریند کر رہے ہیں کہ ایسا تو کوئی مشین بھی نہیں کر پائے گی اس کے علاوہ یہ جو فیکٹ فری ایم فلائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹروزر میں لیسز ڈار رہے ہیں ان کی یہ ہینڈ ویڈ مشین ریلی امیزنگ ہے اور یہ ورکر کیبلز پر مارکنگ کر رہے ہیں یہ سب بہت ہی ایکسپرٹ ہے دوستو آپ نے گاؤں وغیرہ میں کسانوں کو ویڈیٹیبرز اگاتے تو دیکھا ہوگا فارمنگ کا کام آسان نہیں ہوتا اور فارمرز کو سبزیاں وغیرہ اگانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن آج کل مشینز نے یہ کام کافی اسان کر دیا ہے یہ جو سپیشل وہیکل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ورکرز لیٹ کر یہ کام کرتے ہیں ان ورکرز کو یہ سبزیاں تیزی سے لگانی پڑتی ہیں کیونکہ گاڑی مسلسل چلتی رہتی ہے یہ فارمرز اپنے کام کو فول سپیڈ سے کر رہے ہیں یہ نزارہ سچ میں دیکھنے لائق ہے نامر 3 دوستو آپ سب کو بچپن میں ڈرائنگ کرنے کا شوق ہوگا سارے بچے ہی ڈرائنگز اور ان میں کلر کرنا بہت ہی پسند کرتے ہیں ڈرائنگ کرنا کافی بریقی کا کام ہے اور یہ بہت ہی سلو ہوتی ہے لیکن کچھ پرپیشنل آرٹیسٹ کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کئل ہے یہ جو آرٹیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاید دنیا میں سب سے فوس پرائیں کرتے ہیں ان کی سپیڈ ویلی انکرڈبل ہے اور یہ بلکل پرپیکٹلی دعا کرتے ہیں شاید ہم لوگ یہ گھنٹوں میں بھی نہ کر پائیں گے جو یہ ایکسپرٹ منٹوں میں کر لیتے ہیں یہ واقعی میں کمال ہے نامر 2 دوستو آپ نے اپنے گھر میں روٹی بنتی تو دیکھی ہوگی اس پروسس میں آٹے سے پہلے پیرا بنایا جاتا ہے اور پھر اس آٹے سے گور روٹی بنای جاتی ہے گھر میں عورتوں کا یہ روز کا ہی کام ہے لیکن پھر بھی اس کام میں چائم تو لگتا ہی ہے لیکن یہ جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس پیڈ سے پیرے سے یہ گور روٹی بنا رہے ہیں اس پروسس کو تو دیکھنا بھی مشکل ہے اس ورکر کی سپیڈ واقعی میں بہت تیز ہے دوستو اگر فش کی بات کریں تو اسے کاڑنا کافی مشکل کام ہے اسے صرف ایکسپر لوگ ہی صحیح سے ساپ کر کے کاٹ پاتے ہیں لیکن کیا ہو اگر ایک جائنٹ آکٹوپس کو کاٹ کر اس کے پیسز کرنے ہو یہ جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جائنٹ آکٹوپس کو اتنی تیزی اور سفائی سے کاٹ رہے ہیں جیسے یہ کوئی مولی گاجر ہو ایک سپیڈ اور کٹنگ سٹائل سچ میں دیکھنے لائک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ